سلام علیکم students آج ہم کریں گے class 5 کی maths کا unit unit number 4 exercise 4c change these as a percentage بچے ہمیں question کیوا رہا ہے ہم نے اس کو کس میں کروائٹ کرنا ہے percentage میں اس کوسٹن کو کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤنی جائیے کہ آپ کے پاس جو percent ہوتا ہے وہ کس کے ایک پل ہوتا ہے 1 by 100 اس کو ہم بولتے ہیں per 100 ٹھیک ہے تو اب یہی کام اس کوسٹن میں ہوگا آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کوسٹن ہم کیسے کریں گے 6 بچے جب maths کرو لے کہ ایک نمبر اوپر مائٹیپلائے ہوتا ہے تو سین نمبر نیچے ڈیوائیڈ بھی ہوتا ہے تو ہنڈرڈ کو ہم نے مائٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کیا اوپر 6 کو ہنڈرڈ سے مائٹیپلائے کریں گے 600 آئے گا ٹھیک ہے نیچے ہنڈرڈ ہے as it is رہے گا اب بچے percent is equal to 1 of 100 تو دیکھا جائے تو یہ دو پارٹس ہیں 600 اور 1 by 100 تو یہاں پہ 600 as it is آ رہے گا اور جو 1 by 100 ہے اس کی لئے کہ میں نے کیا مائٹ کر دیا ہے percentage کا sign next question 17 into 100 پھر سے ہوا یہ کام پورے کوسٹن میں ہم ہنڈرڈ سے مائٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کریں گے 17 کو ہنڈرڈ سے مائٹیپلائے کریں گے تو 1700 بن جائے گا نیچے کا 100 as it is ٹھیک ہے اب یہ 1 of 100 ہویا وہ percentage کے equal ہوتا ہے 1700 جو نیومیڈر ہے وہ as it is رہے گا اور یہاں کا آنسا ہے 58 کو ہنڈر سے مائٹیپلائے کریں گے تو 58 ہنڈرڈ آ رہے گا جب اس کو 1 by 100 کو ختم کریں گے تو sign کیا آ رہے گا percentage 9 9 کو ہنڈرڈ سے مائٹیپلائے کریں گے 900 آ جائے گا نیچے دیوائیڈ ہے 100 ہے ٹھیک ہے تو 1 ہنڈرڈر کو percentage کے equal ہوتا ہے تو یہاں پہ آنسا کیا آ رہا 900% 23 ہنڈرڈ سے مائٹیپلائے کریں گے 23 ہنڈرڈ آ جائے گا یہ نومیڈیٹر ہے as it is رہے گا 1 over 100 ہے وہ آپ کے پاس کس کے equal ہوتا ہے percent کے sign کے equal 23 ہنڈرڈ is your answer 79 79 کو 100 سے مائٹیپلائے کریں گے percent کے تو ہمارا آنسا کیا آ رہے گا 79 100 now students we are going to start question number 12 which is same as question number 11 change these into percentages تو بچھے وہی questions ہے جس پڑک کے اس پر ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ پوائنٹس میں آ رہے ہیں وہ سیمپل تھے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ دیسیمل فرم ہے تو دیکھتے ہیں ٹھیک کو کیسے سول کریں گے سب سے پہلے ہم ان کا پوائنٹ ختم کریں گے کیسے 0.23 یہ پوائنٹ ہم نے کیا آکھا تھا تو پوائنٹ کو ختم کرے تو کیا لگاتے ہیں 1 اس کے بعد 2 value ہے تو 2 0 آگئے بچھے یہ کچھ فرم 23 over 100 یہ پچھے پچھے پوائنٹس میں ریڈسکس کیا ہے اس فرم کو کیا لکھ سکتے ہیں 23 percent ٹھیک ہے 7.394 پوائنٹ قتم کیا 1 آیا 1 2 3 3 0 آگئے اس کے بعد ہم اس کو سیمپل فرم لیکھا ڈیوائٹ کیا تو مجھے پاس آنسر کیا آیا ہے 7 3 9 now student C party 7.01 پوائنٹ قتم کریں گے 100 آ رہے گا ابھی ہم نے ڈیسکس کیا تھا کہ percent اس کے بعد ہوتا ہے وہ 100 تو یہاں پہ آنسر کیا آ گیا 7 0 1 percent 4.69 بھی پوائنٹ قتم کیا 1 0 100 ہی آ گیا 469 100 100 کس کو شو کرنا 1 0 100 percent کو دیکھ ہے تو اب کانسر ہے 469 percent یہاں پہ دیکھیں سب سے 3.9 پوائنٹ کیا بچے ختم کریں گے تو پوائنٹ کی جگہ آجے گا 1 اس کے بعد ہی پوائنٹ 0 ہمیں تو percent اس کو یہ بنای کے 2 percent آئے گا تو بچے denominator میں 10 10 کو کس سے مٹیپلائے کریں گے تو 100 آئے گا 10 سے تو اوپر نیچے دوار numerator اور denominator میں کس سے مٹیپلائے کریں گے 10 سے 39 کو 10 سے 390 over 100 اب یہ ہم صحیح بان چکی ہو یہ 390 over 100 390 percent 3.00 وہی کے 300 over 100 300 percent is your answer students question number 11 or 12 ہم نہیں آگیا ہے question number 13 آپ ہم بک ہے we will meet again in shayalah in our next lecture stay home stay sick Allah please